پاکستان میں گول گپے کسی ایک شہر کی سوگات نہیں رہی بلکہ اپنے منفع ذائقے کی وجہ سے ملک بھر میں یقصہ مقبولیت اختیار کر چکے ہیں بلا تفریق جنس و عمر ہر شخص ان کا دلدادہ نظر آتا ہے پاکستان کے جس شہر میں بھی جائیں وہاں پر گھانے پینے کی دیگر ایشیاں کے ساتھ ساتھ گول گپے فروغ کرنے والوں کی ریڈیاں کسرہ سے نظر آتی ہیں یہ ایک ایسا سٹریٹ فوڈ ہے جو گرمیوں میں تو ہر خاص و عام میں مقبول ہے ہی تاہم سردیوں میں بھی اس کی معنی کم نہیں ہوتی سن 1962 میں بننے والی فلم مختاب میں بھی گول گپوں کے حوالے سے ایک گیت شامل ہے جو کہ اس وقت کے مقبول گلوکار احمد رشتی نے گایا تھا اس کے بول تھے گول گپے والا آیا گول گپے لائیا اس گیت کی بدالت فلم خوب مقبول ہوئی اور یہ گانا زبان زدہ عام ہو گیا لیکن فلم کے ساتھ ساتھ گول گپوں کی فروخت اور مقبولیت میں بھی خوب اضافہ ہوا لاہور کے کالی روڈ کھوکر چوک ٹاؤنشپ پر واقع اکتر بھائی گول گپے والا گزشتہ 25 بار سے اس کاروبار سے موسلک ہے گوگلی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے اسگر بھائی نے بتایا کہ وہ گزشتہ 25 بار سے اس کاروبار سے مبسطہ ہیں انہوں نے ایک چھوٹی سی ریڈی سے کاروبار شروع کیا اور آج وہ اچھی دکان میں کاروبار کر رہے ہیں اکتر بھائی نے کھٹے کی تیاری کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ کھٹے میں عام نمک کے ساتھ کالا نمک بھی شامل کیا جاتا ہے اس کے ساتھ زیرہ، جوائن، پودینہ اور کھٹاس کو بڑھانے کے لیے املی اور ہلکی سی ٹاٹری کا بھی استعمال ہوتا ہے اکتر بھائی نے بتایا کہ گول گپوں کو تین انداز میں پیش کیا جاتا ہے کچھ لوگ ساتھ اچنوں کے ساتھ گول گپے پیشانہ پسند کرتے ہیں تو کچھ دہی بھلوں کے فیلنگ کے ساتھ کھاتے ہیں تیار گول گپوں کے ساتھ گاہکوں کو خواہ نیل کی چٹنی اور پودینہ کا رائطہ بھی پیش کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے گول گپوں کا ذائقہ دوالہ ہو جاتا ہے موسیقی